اسلام علیکم دوستو پوری دنیا میں اردو اور پنجابی سمجھنے اور بولنے والے لوگ سید قاسم علی شاہ کے نام سے اچھی طرح واقف ہیں کیونکہ وہ بہت اچھا موٹیویشنل سپیکر ہیں بہت اچھا استاد ہے اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اور انہوں نے اپنے خیالات سے اپنی سکیل سے ہزاروں نہیں لکھوں لوگوں کی زندگی میں ایک پوزیٹیو چینج لے کر آئے ہیں اور آج زمان پارک میں انہوں نے عمران حان صاحب کا انٹرویو کیا اور اس انٹرویو میں ایک نیا انکشاف کر دیا جس میں انہوں نے عمران حان صاحب کو کہا کہ اگر میں سیاست میں حصہ روں تو کیا آپ مجھے ایم پی اے کی ٹکٹ دیں گے جس کے ساتھ عمران حان صاحب نے بھی بغیر سوچے سمجھے ایک بلنٹلی کہا کہ اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو میں آپ کو ویلکم بھی کروں گا اور آپ جس خلقے سے ٹکٹ لینا چاہیں میں آپ کو ٹکٹ بھی دوں گا جس سے جو سید کاسم علی شاہ ہے ان کے جو فیلنگز ہیں ان کی جو ان سے کمیونکیشن ہوئی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے جو اہم پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کو سننے کے بعد اس کو ٹیکنیکلی ہم ریویو کریں گے کہ اگر کاسم علی شاہ پولیٹکس میں آتے ہیں یا پی ٹی آئی کو جائن کرتے ہیں تو اس سے پاکستان پر پاکستان کے لوگوں پر سپیسیفکلی پاکستان کے نوجوانوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے خان صاحب میرا مشکل سوال یہ ہے کہ میرے پاس نہ ہاؤزنگز ہیں نہ پارٹی کے لیے فنڈ ہیں کیا آپ مجھے ٹکٹ دے دیں گے جس کی اتنی فالوینگ ہے لاکھوں کرونوں کی فالوینگ ہے اتنی کتابیں ہیں ساری زندگی ٹیچنگ رہیے کوئی بیگیجز نہیں ہیں ٹیکس کلیر ہیں ہر چیز کلین ہے کیا آپ مجھے ٹکٹ دے دیں گے خان صاحب آپ کی پارٹی مجھے ٹکٹ دے سکتی ہے ایسے ٹیچر کو ہماری پارٹی یا میری پارٹی آج سے چھبیس سال سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو پولٹکس میں آنا چاہیے جو کیریکٹر کے صاف ہیں جن کی ملک کے لیے محبے وطن پاکستانی ہے میرا جاکہ کھلا ہو تو میرے ٹکٹ مل جائے گی ہاں آپ کو مل جائے گی اب وعدہ کریں خان صاحب آپ کو بالکل ملے گی کس حلقے سے ملے گی خان صاحب آپ نے بتانا ہے نا نہیں پہلے آپ نے بتانا ہے کہ کس حلقے کے اندر آپ کی کوئی جان پچھان جڑے یہاں میرے چالیس سال گزرے وہ گلشن راوی ہے جس طرح آپ نے سید قاسم علی شاہ کا عمران خان کے ساتھ ایک انٹرویو سنا ہے اور اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوا ہوگا یہ انٹرویو اتنا نہیں لگ رہا جتنی یہ ایک میٹنگ ہے اور اس میٹنگ میں آپ لوگ انہیں observe کیا ہوگا کہ سید قاسم علی شاہ ایک اپنا بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایک case present کیا کہ اگر میں politics میں آتا ہوں تو کیا پی ٹی ای مجھے ٹکٹ دے گی تو اس کے ساتھ ان کی willingness انہوں نے اپنا جو profile ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ discuss کیا انہوں نے اپنے جو ان کے plans ہیں وہ discuss کیے جس کی بیس پر عمران خان نے کہا کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ سیاست میں اگر آتے ہیں تو یقین ہے یہ پاکستان کی جو خوش قسمتی ہوگی اور اس کی بیس پر جو یہ communication ہے یہ ایک بڑا positive aspect ہے دوسرے نمبر پر جب اس طرح کے جو لکھنے والے لوگ اس طرح کے جو skilled لوگ اس طرح کے motivational speaker یا اس طرح کے جو نوجوانوں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ thoughts ہیں اس کو convince کرنا ان پر بات کرنے کے ماہے ہو جب یہ لوگ آئیں گے تو یقین ہے یہ نوجوانوں کے جو issues ہیں ان کو اچھے طریقے سے tackle کرنے کے لئے policies بنائیں گے اور جب اس طرح کے پڑے لکھے لوگ parliament میں بیٹھیں گے تو آپ imagine نہیں کار سکتے کہ ہماری جو policies ہیں وہ سارے کی سارے ہمارے جو ground reality کی بیس پر بنیں گے ہمارے جو مسائل ہیں ان پر بات ہوگی یا ہمارے جو already limited resources ہیں ابھی تک جو ایک پڑا لکھا جو ایک technical جو skilled بندہ ہے اس نے کبھی بھی politics میں interest show نہیں کی لیکن کاسم علی شاہ جیسے لوگ جب politics میں آئیں گے تو اس سے بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہم politics میں آئیں گے تو وہ بھی politics کے ساتھ convince ہوں گے اور اس سے پاکستان کی جو قسمت ہے وہ بدلی جا سکتی ہے کیونکہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے پاس resources کی کمی نہیں ہے پاکستان کے پاس environment کی problem نہیں ہے پاکستان کے human resource کی problem نہیں ہے پاکستان کے ساتھ صرف اور صرف یہ problem ہے کہ ہمارے جو policy makers ہیں ہمارے جو decennial لوگ لیتے ہیں یا ہمارے جو parliament کے اندر لوگ بیٹھے ہیں they are ignorant ان کو پتا ہی نہیں کہ state کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہمارے مسائل کیا ہے ہمارے مسائل کی nature کیا ہے اور ان کو کس طرح overcome کرنا ہے اس لیے صرف ایک کاسم علی شاہ نہیں اس طرح کے جو باقی لوگ technical ہیں وہ جس وقت politics میں حصہ لے گے تو اس نے یقین پاکستان کی جو قسمت ہے وہ بدلنے کے بہت زیادہ chances ہیں کیونکہ جب اچھے لوگ آئیں گے اچھی policies بنے گی اور جب اچھی policies بنے گی تو یقین اڈزائٹ بھی بہت اچھا آئے گا